بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا ہمیربان نہایت رحم والا ہے دل پشکن چلتی ہواوں کی قسم پھر زور سے جنکا دینے والیوں کی قسم پھر ابھار کر پرا گندہ کرنے والیوں کی قسم پھر حق و عباطل کو جدا جدا کر دینے والے اور وحی لانے والے فرشتوں کی قسم جو اتارنے یا گھا کر دینے کے لئے ہوتی ہیں جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے ہو یقینا ہونے والی ہے پس جب ستارے بے نور کر دیے جائیں گے اور جب آسمان توڑ پھوڑ دیا جائے گا اور جب پھار ٹکڑے ٹکڑے کر کے اڑا دیے جائیں گے اور جب رسولوں کو وقت مقررہ پر لایا جائے گا جس دن کے لئے موخر کیا گیا ہے فیصلے کے دن کے لئے اور تجھے کیا معلوم کہ فیصلے کا دن کیا ہے اس دن جھٹلانے والوں کی خرابی ہے کیا ہم نے اگلوں کو ہلاک نہیں کیا پھر ہم نے ان کے بعد پچھلوں کو لائے ہم گناہگاروں کے ساتھ اسی طرح کرتے ہیں اس دن جھٹلانے والوں کے لئے افسوس ہے کیا ہم نے تمہیں حکیر پانی سے پیدا نہیں کیا پھر ہم نے اسے مضبوط ومعفوظ جگہ میں رکھا ایک مقررہ وقت تک پھر ہم نے اندازہ کیا اور ہم کیا خوب اندازہ کرنے والے ہیں اس دن تقذیب کرنے والوں کو خرابی ہے کیا ہم نے زمین کو سمیٹنے والی نہیں بنایا زندگوں کو بھی مردہ کو بھی اور ہم نے اس میں بلندوہ بھاری پھار بنا دیئے اور تمہیں سہراب کرنے والا میٹھا پانی پلایا اس دن جھوٹ جاننے والوں کے لئے رواہ افسوس ہے اس دوزک کی طرف جاؤ جسے تم جھٹلاتے رہے تھے چلو تین شاخوں والے سائے کی طرف جو دراصل نہ سایا دینے والا ہے نہ شولے سے بچا سکتا ہے یقین دوزک چنگاریاں پھیلتی ہیں جو مثل محل کے ہیں گویا کہ وہ زور زرد اونٹ ہے آج ان جھوٹ جاننے والوں کی درگت ہے آج کا دن وہ دن ہے کہ وہ بول بھی نہ سکیں گے نہ انہیں معذرت کی اجازت دی جائے گی اس دن جھٹلانے والوں کی خرابی ہے یہ ہائی فیصلے کا دن ہم نے تمہیں اور اگلوں کو سب کو جمع کر لیا ہے پھر اگر تم مجھ سے کوئی چال چل سکتے ہو تو چل لو ہوائے ہائے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے یقین بے شک پر حیرگار لوگ ساموں میں ہیں اور بہتے چشموں میں ہیں اور ان مویووں کے جن کی وہ خواہش کر رہے ہیں کھاو پیو مزے سے اپنے کی ہوئے عمال کے بدلے یقین ہم نیک کی کرنے والوں کو اسی طرح جزا دیتے ہیں اس دن سچا نا جاننے والوں کے لیے افسوس ہے تم دنیا میں تھوڑا سا کھا لو اور فیدہ اٹھا لو بے شک تم گناہگار ہو اس دن جھٹلانے والوں کے لیے سخت ہلاکت ہے ان سے جب کہا جاتا ہے کہ رکوع کر لو تو نہیں کرتے اس دن جھٹلانے والوں کی تباہی ہے اب اس قرآن کے بعد کس بات پر ایمان لائیں گے